موسیقی پانچ رکنی لارچر بینچ جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کی صدرہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہے جسٹس عمر اطاب اندیال چیپ جسٹس صاحب پاکستان جسٹس اجازل احسن جسٹس منیب اختر جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس امین الدین اب یہ پانچ رکنی بینچ تو اس کیس کی سماعت کر رہے اور دیکھتے ہیں کہ جی فیصلہ کیا آتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے وہ واضح ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو بہت سے ویلوکس میں یہ بات کی تھی بہت سے ویلوکس میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور تب یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے تب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نہیں اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہوگا لیکن سر یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو ایک کویسٹن ہے سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے غد مختار ادار ہے اس کو تمام فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ کہتا ہے کہ پنجاب میں الیکشنز کو ڈیلے کر دیا گیا اس لیے کہ جی آپ کو میں نے وہ وجو ہارٹ ٹیکنیکل ریزنز بتائیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس وزارت خزانہ نے جو ہے وہ فنڈز دینے کے حوالے سے معذرت کر لی عدالتوں نے سیکیورٹی اہلکار دینے کے حوالے سے معذرت کر لی وزارت دفاع نے ہاتھ کھڑے کر دیئے وزارت داخلہ نے سیکیورٹی دینے سے معذرت کر لی اور فواج پاکستان نے رینجرز پروائیڈ کرنے سے معذرت کر لی تو سر جب تمام لوگ ہاتھ کھڑے کر چکے جب تمام ادارے ہاتھ کھڑے کر چکے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے میں کود پڑی اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ حرف آخر ہوگا سر آپ عدالت ہیں عدالت عزمہ ہیں آپ کا فیصلہ سپریم ہے آئین ہے کانسٹیٹوشن ہے اس کے مطابق آپ کا فیصلہ منوان نہ صرف اس پر عمل ہوگا بلکہ اس کو دل سے تسلیم کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو ہے جس طرح سے پارلمنٹ نے قانون سازی کی ہے اور شباز شیف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی دبنگ قسم کی سپیچ کی قومی اسیملی میں اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ملک کے جو وزارعظم ہیں وہ اتنی خوفناک قسم کی تقریر کریں گے جو عدلیہ کے ججز جو ہیں ان کو ہلا کر رکھ دے گی تو سر یہ نوبت آنی ہی آنی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاملات پارلمنٹ کے معاملات ہیں جب وہ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے جب پارلمنٹ کی قانون سازی جو ہے وہ عدلیہ میں چیلنج ہوگی جب پارلمنٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے والے سے عدلیہ میں باتیں ہوں گی تو پھر پارلمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے کرے اور یہ بہت پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی جب جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس تھے تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی جو جنرل کمر جوید باجوا کی ایکسٹینشن کا بل تھا وہ قومی اسیمبلی سے ہی منظور ہوا تھا وہ قومی اسیمبلی میں ہی پاس ہوا تھا وہ بل کہ جی باجوا صاحب کو تین سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے ملک کے وسیع تر مفاد میں تب عمران خان صاحب باجوا صاحب کے پاؤں کی یخنی پیتے تھے اور اس وقت ان کے پاؤں میں جا کر گرتے تھے ان کے پاؤں کو چومتے تھے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے لیکن اس کے بعد جب وہ بل پاس ہو گیا اور پھر عمران خان صاحب کو پتہ لگا کہ میں تھے بڑا دیموکرٹک بندہ اگاماں میں تو بڑا جمہوری لیڈر ہوں اور میں نے تو بہت بڑا بلندر کیا غلطی کی تو پھر اسی باجوا کو گلیاں دنی شروع کرنی تب وہ قانون سازی ہوئی تھی نا تب وہی قانون اس طرح کی میں نے آپ کو بہت چیم مثالیں دیں کہ جس طرح آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے اوپر کانسٹیٹوشن کا جو آرٹیکل سکسٹی تھری ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ وہ تضادات سے بڑا ہوئے اور کوئی اختلاف کرتا ہے کوئی حمایت کرتا ہے لیکن میں بہت ہی وسط اعترام کے ساتھ سپریم کورٹ سے اختلاف کرتا ہوں کہ کانسٹیٹوشن کا جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے ہے اس میں جب حمزہ شباز صاحب کو منحر فرقین ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تب وہ ووٹ شمار نہیں ہوتے اور جب پرویز علیہ صاحب کے والے سے چودری شجاعت حسین صاحب جو مسلم لی کاف کے صدر ہیں مسلم لی کاف کے سربراں ہیں وہ جب اس وقت کے ڈاپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی دوست مزاری کو یہ خط لکھ کر بیجتے ہیں کہ جی کاف لی کے جو آرکین ہے وہ میری حدائیات کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں گے میں نے انکار کر دیا لہٰذا ان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے تو جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مونی بختر صاحب کہتے ہیں گی جی کانسٹیٹوشن کا جو آرٹیکل سکسٹی تھری یہ ہے اس میں تو پارلیمانی ہیڈ کا ذکر ہے صرف کہیں پر یہ نہیں ذکر کہ پارلیمانی ہیڈ کی ڈریکشنز کے مطابق ووٹ کاسٹ ہوگا اس میں یہ ذکر ہے کہ جو آئین کہے گا وہی ہوگا اور آئین کہتا ہے کہ پارٹی کا جو صدرہ ہے پارٹی کا جو چیئرمن ہے پارٹی کا جو قائد ہے اس کی ہدایات اس کی انسٹرکشنز کے مطابق پارٹی کا ہر وہ رکن جو اس کا فیصلہ ماننے کا پابند ہے وہ اس کے فیصلے کو نہ صرف مانے گا بلکہ اس کے اوپر مکمل عمل درامت کرے گا اب یہاں پر پر پرابلم کیا ہوا کہ جس طرح سے پارلیمنٹ اور عدلیہ اندر ایک ٹکراؤ کی کیفیت آئی اور شبار شرپ صاحب نے بڑی دبن قسم کی سپیچ کی اور انہوں نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو بار بار عدالتی ریلیف مل رہا ہے چونکہ وہ لادلے ہیں عدالتوں کے تو بار بار ان کو عدالتیں ریلیف دے جاتی ہیں کبھی ان کو زمانتیں مل جاتی ہیں کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ گھڑی میں بیٹھ کے اپنا پیان ریکٹ کروا دیں کبھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو ویڈیو کال پہ لے لیا جائے گا اور کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کی گرفتاری سے روک دیا جاتا ہے پولیس کو تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے لئے کوئی اور قانون ہے اور باقی جو لیڈران ہیں ان کے لئے کوئی اور قانون ہے مطلب اس کا یہی اخص کیا جا سکتا ہے کہ بات تو بالکل ٹھیکی وزیراعظم صاحب نے اور میں سیریسلی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس ملک کا وزیراعظم اس ملک کا چیف ایگزیکٹیف جو بہت ہی بہترین قسم کے ایڈمنسٹریٹر رہا شباز شریف وہ اتنی دبنگ سپیچ کرے گا وہ اتنی جارہانہ اور اتنی کمال کی تقریر کرے گا کہ پورا پارلیمنٹ جو ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھے گا اور سر جو تقریر کی شباز شریف صاحب نے اگر آپ اس تقریر کو ملائزہ فرمائیں اگر آپ اس تقریر کو گوھر سے سنیں تو انہوں نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے عدلیہ کے اختیارات کے والے سے پارلیمنٹ سے تجاویز طلب کی پارلیمنٹ سے رائے طلب کی کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا اس میں عراقین پارلیمنٹ بھی مجود تھے اور وہ بھی میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا وہ جو مریم عورنگ زیب صاحبہ نے اور قاتل مندو خیل صاحب نے پھر اس کے بعد جو دیکر عراقین پارلیمنٹ ہیں جس طرح انہوں نے سپیچ کی اور پھر مریم عورنگ زیب صاحبہ نے وہ قراردار پیش کی تو سر یہ ہونا ہی ہونا تھا میں آپ کو ایک بڑے جو ہے نا وہ خیر آپ کو آگے جا کر بات بتاتا ہوں لیکن وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کر دوں تاکہ میرے ذہن سے وہ بات نہ نکل جائے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مجھے کچھ صحابتی ذرہ سے یہ خبر معلوم ہوئی کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو چیپ جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو ایک شخصیت نے پیغام بیجا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کے مطابق کام کرے پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی جواب دیا کہ جی اس میں مداخلت والی قوم سی بات ہے تو کہا گیا کہ جی جو سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا تھا جو سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا تھا جو نو رکنی بینچ بنایا تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیپ جسٹس آف پاکستان نے اس نو رکنی بینچ میں سے دو ججز کے اوپر اتراز آ گیا جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقبی کے اوپر دونوں ججز جو ہیں انہوں نے خود کو بینچ سے علیدہ کر لیا اس کے بعد ریمیننگ جو ججز تھے وہ ساتھ تھے ان سات ججز میں سے دو ججز جسٹس یا یا فریدی اور جسٹس اتر من اللہ دونوں نے اپنی رائے کا اظہار پہلے کر دیا اور وہ جب اپنی رائے کا اظہار کیا تو چیف جسٹس صاحب نے اس کے بعد جی یہ گوارہ نہ سمجھا کہ ان کو بینچ میں شامل کیا جائے بلکہ ان کو سائیڈ لین کیا گیا دونوں ججز کو اور اس کے بعد پھر پانچ رکنی بینچ بنا دیا پھر تین ججز اس فیصلے پر پہنچے جسٹس جو ہیں وہ جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس محمد علی مزر صاحب کہ یہ الیکشنز کروائے جائیں پھر جو دو ججز تھے ریمیننگ جو پانچ ججز میں سے تین ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کرواؤ جو دو ریمیننگ ججز تھے جسٹس جمال خان مندوخل اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جی پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ دیکھے الیکشن کمیشن ازاد اور غد مختارد آ رہا ہے تو دو ججز اطر منیلا یایہ فریدی جمال خان مندوخل اور منصور علی شاہ چاروں ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ الیکشنز اسی صورت میں ہوں گے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیارات ہوں گے اور اس حوالے سے جو اسیمبلی ٹوٹی ہے اس حوالے سے قانونی جواز فراہم کیا جائے عدلیہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے بتایا جائے کہ جی اسیمبلی کیوں توڑی اور بہت سے سوال آتے سر بہت سے کوئسٹنز تھے لیکن اس کے مطابق جی فیصلہ وہ چار تین کے تناسب سے آیا اور پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طرح عدلیہ میں کھڑاک ہوا اور جسٹس جمال خان مندوخل اور جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی ضرورت ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ون مین شو کے مطابق چل رہی ہے تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ صرف ایک شخص جو ہے نا وہ عدالت کا ٹھیکے دار نہیں ہے مطلب اس قسم کے جو ہے وہ اختلافی نوٹ میں وہ ریمارکس تھے وہ ججمنٹ میں وہ جو فیصلہ آیا وہ آپ نے بھی شاید پڑا ہوگا میں نے پڑھا لیکن سر اب پرابلم یہ ہے کہ جو شباز شریف صاحب نے تقریر کیا قومی اسیمبلی میں وہ بہت زبردست اور بڑی جارہانہ تقریر ہے اس تقریر کا جو مقصد ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں یہ جو انصاف ہے نا انصاف اور قانون اس کا ترازو ایکول نہیں ہے اس تقریر کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک بار ان ججز کو یہ بات باور کروائی جا سکے کہ جو انصاف اور قانون ہے اس کے سٹینڈرڈز ایکول ہونے چاہیے وہ سب کے لیے برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے برابری کی سطح پر ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا شباز شریف صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے اور ہمارے لیے کوئی اور قانون ہے اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے ہمارے خلاف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں ہمیں جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں پسایا جاتا ہے ہمارے خلاف جلی ریفرنسز بنائے جاتے ہیں اور جب عمران خان کی باری آتی ہے تو عدالتیں کہتی ہیں جی آپ بہت بڑے لیڈر ہیں آپ عدالت میں پیشنی ہو آپ جی اپنا بیان ریکٹ کروا دیں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ اپنا بیان دے دیں آپ جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے اپنا سٹریٹمنٹ ریکٹ کروا دیں مطلب اس قسم یہ جو ہے وہ ریمارکس آتے ہیں پھر شباز شب صاحب نے عدلیہ سے جو ہے وہ ساری پارلیمنٹ سے عدلیہ کے حوالے سے تجاویز طلب کی اور اس خود نوٹس جو ہے اس کے حوالے سے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالتی اصلاحات کے لیے حکومت نے جو قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا حکومت عدالتی اصلاحات کے لیے فوری قانون سازی کرے گی اس خود نوٹس کے خلاف اپیل کے حق سے متعلق قانون سازی کی جائے گی چیپ جسٹس اور پاکستان جو ہیں ان کا اس خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے وہ تنہا حیثیت میں استعمال نہیں کر سکتے مطلب جو چیپ جسٹس ہے وہ اس خود نوٹس کا اختیار تنہا حیثیت میں استعمال نہیں کر سکیں گے مطلب ان کو پرمیشن لینی پڑے گی سپریم کورٹ کے جو تین موف سینئر جیج ہیں ان سے اور جو اس خود نوٹس ہے اس کے اوپر جو اپیل کا رائٹ ہے وہ تیس دن کے اندر اندر ہوگا یہ اس طرح کا جو قانون ہے وزیر قانون آزم نظیر تارد صاحب اور وہ جو وفاقی وزیر ہمارے پارلیمانی امور کے مرتضی جویت عباسی صاحب انہوں نے بیٹھ کر یہ ڈرافٹ تیار کیا اور اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ جب اسیمبلی میں آئیں ایوان میں جب انہوں نے یہ قرارداد جو ہے وہ لے کر آئیں اور سپیکر صاحب کی اجازت سے تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اس کو پڑھ کر بتایا اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی اب عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹیف کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی عدلیہ ایگزیکٹیف کی آتھارٹیز کو چیلنج نہیں کر سکتی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سر اس بل کا اس قرارداد کا حصہ ہیں اب یہ جو ساری باتیں وزرعظم صاحب نے کی ہیں اس حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو معاملہ ہے پاکستان بار کانسل کے اوپر بھی آؤں گا اور اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں کہ جی وفاقی کابینہ نے عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کا مساوتہ منصور کر لیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ رپڑ کی طرف کیوں گیا دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں کہ اس کے اوپر میں اپنا انیلیسس پیش کرنا جا رہا ہوں کہ یہ معاملہ رپڑ کی طرف کیوں گیا سپریم کورٹ آ پاکستان میں آپ سب کو شاید یاد ہے کہ جب سید عمران شفقت صاحب جو ایک بڑے سینئر ایک بڑے پرامیننٹ جنرلسٹ ہیں اور آمیر میر صاحب یہ جو دو صاحب ہی ہیں ان کا جب کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی ان کو اغواہ کیا گیا فائیہ کی جانب سے ان کو حراست میں لیا گیا تو اس حوالے سے جو صاحب ہی ہیں کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صدیقی صاحب وہ بھی اس درخواست کا حصہ تھے تو جب یہ سپریم کورٹ میں درخواست گئی تو اس کے اوپر جی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اسخد نوٹس لیا جسٹس قاضی فائیہ جیسا صاحب کے بینچ میں یہ کیس لگ گیا جسٹس گولزار صاحب چونکہ بیرون ملک تھے تو اس وقت جی قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب نے اس اسخد نوٹس وہ اسخد نوٹس جو جسٹس قاضی فائیہ جیسا نے لیا اسی اسخد نوٹس کے اوپر ایک اسخد نوٹس لے لیا اسی کے اوپر ایک سوہ موٹو لے لیا اور وہ جو درخواست تھا اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا مطیع اللہ جان کو جو اغواہ کیا گیا تھا مطیع اللہ جان کے والے سے آج تک وہ نہیں پتا چل سکا کہ جی وہ جو صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے ان کو کس نے اغواہ کیا کنٹیمٹ آف کورٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ وقلہ کو تشویش ہے کہ جی توہین دالت کی درخواستیں ہیں اس کا بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے پھر اسی طرح سو موٹو کے والے سے اسخد نوٹس کے والے سے میں سن رہا تھا کہ ٹی وی کے اوپر جو سینئر قانون دان ہیں جو لا کے بڑے سینئر اور بڑے لیگل ایکسپرٹ ہیں بہت اچھے مایناس قسم کے مہرے قانون ہیں حامد خان صاحب جو سابق صدر بھی رہے سپریم کورٹ بار کے اور ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ عدلیہ کے اختیارات کے والے سے قانون سازی ہوئی اور میں تو پہلے کہہ رہا تھا وکلا برادری کو اس پر بڑی تشویش تھی کہ عدلیہ کس طرح سے سو موٹو لیتی ہے کس طرح سے سو موٹو کے اختیارات کو استعمال کرتی ہے اسخد نوٹس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں یہ ماملہ آیا اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں ماضی کے اندر اور وہ بہت سے کیسز میں اس بات کی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اسخد نوٹس لینے کا جو اختیار ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ درست طریقے سے استعمال ہوتا یا نہیں ہوتا اب ہر کیس میں آپ اسخد نوٹس لینے نہ سٹارٹ کر دیں اور پھر ساکب نصار کے دور میں وہ جو جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہوئی وہ جو جو جوڈیشل مارشلہ تھا جس طرح سے اس نے عدلیہ کی تاریخ کو داخدار کیا عدالتی فیصلوں کی درجیاں اڑائیں عدالتی فیصلوں کا مزاگ بنوایا اس کے اوپر بھی یہی بات ہوتی تھی اس کے اوپر بھی یہی ڈیبیٹ ہوتی تھی تو آج جب یہ بات ہو رہی ہے آج جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آیا اور پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ ڈیبیٹ ہوئی تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ جو بل تھا وہ اس کے پر جب وہ پڑھ کر ایوان میں وہ جو قرارداد ہے اس کو پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ جی اس حوالے سے عدلیہ کے کیا اختیارات ہیں اور عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے تو صرف پھر پارلیمنٹ نے یہ میکنزم بنا دیا کہ عدلیہ اپنا کام کرے گی اور عدلیہ اگزیکٹیف کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور وزیراعظم صاحب نے بہت اچھی بات کی اور انہوں نے اس جانبی شرح کیا کہ سپریم کورٹ نے آج تک کتنے ججز کو کرپشن پر نکالا بتایا جائے نا یہ بتایا جائے کہ جی کتنے ججز کو کرپشن پر سزا دی گئے اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے ہی ایک سٹنگ جج جسٹس مزاہر اکبر نکوی ساتھ ان کے خلاف ایک ریفرنس گیا ہوئے جوڈیشل کانسل میں سپریم جوڈیشل کانسل جو ججز کے اتصاب کا ادارہ ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ادارہ ہے وہاں پر یہ ایک ریفرنس گیا ہوئے اس ریفرنس پر ابھی تک سماعت نہیں ہوئی اس ریفرنس کو ابھی تک قابل سماعت قرار نہیں دیا گیا اس ریفرنس پر ابھی تک کوئی اجلاس نہیں بولایا گیا اور وہ ریفرنس جو سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے خلاف ہے اس میں ان پر کرپشن کے سنگین الیگیشنز ہیں الزامات ہیں ان کے بیٹے جو ہیں مصطفی نکوی اور مرتضی نکوی ان کے اوپر الزامات ہیں اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تو وزیراعظم صاحب نے صحیح کہا کہ ہماری دفعہ تو کرپشن یاد آ جاتی تھی لیکن جب ادھر باری آئی ہے تو جی ادھر وہ معاملہ ہی تو باہ دیا اور پھر وہ بھی یہ بھی کہا کہ چیپ جسٹس صاحب جو کچھ دن پہلے فرما رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ کو آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے تو سر پھر وہ جو آڈیو ٹیپس کے ذریعے جو بدنام کر رہے ہیں وہ بے وکوف تو نہیں ہے وہ پاگل تو نہیں ہے کہ ایک محمد خان بٹی جو سابق وزیراعظم چودری پرویز علائی کا پرنسپل سیکرٹری رہا اور سیکرٹری پنجاب اسیملی رہا وہ کہتا ہے کہ جی جسٹس مزہر اکبر نقبی کے جو بیٹے ہیں وہ دونوں کیک بیکس لیتے تھے دونوں ٹھیکے لیتے تھے دونوں کرپشن کرتے تھے دونوں نے سنگین قسم کی کرپشن کی سنگین الزام آتا ہے دونوں کے اوپر اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کون کون کس کے حق میں فیصلے دیتا تھا پھر فکسیشن آف دا بینچرز جو بینچرز کی فکسنگ ہے اس کے والے سے میں نے آپ کو بتایا اور بہت دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی اور آج پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی رہا تنویر صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے قادر مندو خیل صاحب اور دیگر عراقین پارلیمنٹ نے یہ معاملہ اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ میں تین یا پانچ جیجز نہیں فیصلہ کرنا ہے وہ تین جیجز جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیب اختر اور پھر اگر پانچ رکنی بینچ بنے تو ان تین جیجز کے ساتھ دو جیجز جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مزہر اکبر نکوی تو مطلب پانچ جیجز یا تین جیجز کا ہی بینچ بنتا ہے کہ اس میں ہر پولٹیکل کیس میں تین یا پانچ رکنی بینچ بن جاتا ہے تو یہ بھی فیصلہ ہونے کہ جی اس حوالے سے جو فکسیشن آف دا بینچز ہے اس کو کیسے انٹیکل کرنا ہے اس کے اوپر کیا پالسی بنانی ہے کس طرح سے پالسی بنائی جائے گی اور پھر وہ سارے معاملات کو ریویو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ جی اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ عدلیہ ریسپانڈ کرتی ہے لیکن سر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب وہ جو بھی آئے وہ حکومت کے خلاف آتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی ہم اس کا فیصلہ یہ کر رہے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ہم پولٹیکل جو ہے وہ کیسز میں انٹرفیر نہیں کرتے یا پولٹیکل معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کرتے تو جو بھی فیصلہ آتا ہے لیکن ایک چیز کہ سپریم کورٹ غد اپنا فیصلہ دے کر فس چکی ہے کہ پہلے چیپ جسٹس صاحب نے جو نور اکنی بینچ بنایا تھا اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیا جائے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا جو کیس تھا جو سپریم کورٹ میں گیا اور پھر جب یہ کیس آیا کہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دیر کی گئی تو اس وقت بھی حکومت نے یہی کہا کہ جی فل کورٹ بنایا جائے اور فل کورٹ بنانے کا مطالبہ صرف پولٹیکل پارٹیز کا نہیں تھا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ پاکستان بار کانسل کا تھا وکلا برادری کا تھا تمام بار کانسل کا تھا اور سب نے یہی کہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیا جائے لیکن پھر بھی فل کورٹ نہیں بنایا گیا چیپ جسٹس صاحب نے فل کورٹ نہیں بنایا پھر انہوں نے عدلیہ کی عزت اور عدلیہ کا جو وقار ہے اس کو سمجھتے ہوئے نہیں بنایا تو ٹھیک ہے نا بنائیں لیکن سر اس کا مقصد یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی تین یا پانچ ججز بیٹھ کر ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر دیں اور جب تمام پاکستان کی بار کانسلز تمام وکلا برادری اور پھر وہ پاکستان بار کانسل اور تمام پولیٹیکل پارٹی سب اس بات پر یب جاں ہیں متحد ہیں متفق ہیں کہ سپیم کورٹ ایک فل کورٹ بنا دے تو فل کورٹ بنانے میں کیا حج تھا بھئی کوئی حج نہیں تھا اب یہاں پر جو پرابلم ہے نا اب پارلیمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈ کا جو جواب ہے وہ پتھر سے دیا جائے گا اور پارلیمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب enough is enough وزیراعظم شباشف صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی رانہ تنویر صاحب نے جس طرح سے تنقید کی عدلیہ کے اختیارات کے والے سے عدلیہ کے فیصلوں کے والے سے قادر مندو خیل صاحب جس طرح بولے اور پھر سر یہ روایت تو چل پڑے گی نا کہ کل کو کوئی بھی کہہ دے کہ جی اس خود نوٹس لے لیا کل کو کوئی بھی کہہ دے کہ جی سو موٹو لے لیا ہمیں طریقہ کار آئین کے مطابق وضاہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آئین کے مطابق طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے کہ آئین کیا کہتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹوشن کیا کہتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹوشن یہ نہیں کہتا ہے کہ جس کا دل کرے وہ اس خود نوٹس لے لے پاکستان کا کانسٹیٹوشن یہ کہتا ہے کہ جو سو موٹو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے اصل اختیارات کے مطابق اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا اب اس خود نوٹس کے اوپر بھی بہت زیادہ بہت لمبی ڈیویٹ ہو جائے گی اور اس کے اوپر آپ کو مجھ سے اچھی جو رائے ہے وہ پاکستان کے لاکھ کے لیگل ایکسپورٹس دے سکتے ہیں قانونی ماہرین دے سکتے ہیں لیکن سر لڑائی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے لڑائی اب آگے جا رہی ہے اور لڑائی اب آگے ہوتی نظر آئے گی یہ فیصلہ جو بھی ہے لیکن سپریم کورٹ بادی نظر میں پہلے فیصلہ دے کر پھنس چکی ہے جب اس پر پہلے نو رکنی بینچ بنا تھا تو اس کا مطلب کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل جن کا یہ فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ چار تین کے تناسب سے ہوا اور چار تین سے از خود نوٹس جو ہے اس کی پیٹیشن مصرد ہوگی تو اس کا مطلب کہ پھر چیف جسٹس صاحب اب اس کیس کا جو مرضی فیصلہ دے دیں پارلمنٹ تو تسلیم نہیں کرے گی الیکشنز تو نہیں ہوں گے اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ بندوق کے زور پر پسٹل کے زور پر وہ فیصلے کروا لیے جائیں اور منپسند فیصلے لے لیے جائیں تو سر نہیں ہو سکتے کیونکہ معاملات تو آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت خراب ہو چکی ہیں اور جو فکسیشن آف تب بینچز ہے جو بینچز کی فکسنگ ہے اس کے اوپر بھی بڑی تشبیش ہے پارلمنٹ کو تو آپ دیکھیں گے کہ پارلمنٹ آنے والے دنوں میں بہت اہم قسم کی قانون سازیاں کرے گی اور عدلیہ کے اختیارات کے والے سے جو چیپ جسٹس کے بالخصوص اختیارات ان کو محدود کر دیا جائے گا اور پھر پاکستان بار کانسل جو ہے اس کی پریس ریلیز جو آئی ہے اس میں بھی انہوں نے عدلیہ کو وان کی اس بات پر وارننگ دی ہے کہ عدلیہ پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیر نہ کرے پولیٹیکل انٹرفیرنس سے گریز کرے اور عدلیہ سیاسی معاملات میں غدگو نہ الجائے پھر میں نے آپ کو بتایا وہ جو ایک شخصیت عمر عطاب اندیال صاحب کے پاس پیغام لے کر گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے اور عدلیہ بہتر ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں اور جنہوں نے اسیملیاں توڑی ان کی مرضی اور ان کی منشاہ کے مطابق اس ملک میں الیکشنز ہو جائیں دوسرے الیکشنز تو قومی اسیملی کی جب تک مدت ہے تب تک نہیں ہونے اس کے بعد کیا صورتحال ہے I don't know مجھے نہیں پتا اور میں اس بات کے اوپر آپ کو جھوٹ بولتا نظر نہیں ہوں گا کیونکہ رمضان المبارک کا مینا چل رہا تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا جب تک قومی اسیملی کی مدت مکمل نہیں ہو جاتی اپنی پانچ سالہ آئینی مدت قومی اسیملی نیشنل اسیملی پوری نہیں کر لیتی تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے جنہوں نے اسیملی توڑی انہوں نے جواز یہی بنایا کہ جی اسیتہ الیکشنہ جانا سی تو انہوں نے قومت میں جواز یہی بنا دیا کہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس تو عدالت اگر کہتی ہے اور جیجز اگر گئی ریمارکس دیتے ہیں کہ جی لاب ٹاپ سکیم کے لیے وہ اربو رپیہ لگ گیا وہ پتنی جازو لحسن صاحب نے ای تنگ کہا تھا یا منیب اختر صاحب نے کہ جی لاب ٹاپ سکیم کے لیے اربو رپیہ لگ گیا تو جی وہ الیکشنز کے لیے کیوں نہیں لگ سکتا تو سر پھر وہ چیپ جسٹس صاحب نے کہا کہ ہماری تنخواہوں سے کٹھوتی کر دیں اور وہ جو ہماری تنخواہیں اس میں سے کٹھوتی کر کے الیکشنز کروا دیں تو الیکشنز تو نہیں سر ہو سکتے اس مولک میں آگے اگر فیصلی ہونے ہیں تو وائن اور قانون کے مطابق ہونے ہیں لیکن پارلیمنٹ عدلیہ کے سامنے آ چکی ہے اور اب جو اگزیکٹیف کی آثارٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ میں چیلنج نہیں ہوں گی وہ اگزیکٹیف کی جو آثارٹیز ہیں سوری وہ جوڈیشری میں چیلنج نہیں ہوں گی اور آخر میں میں پھر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ جو ایک سلسلہ وہ جو ایک تسلسل چل پڑا تھا نا کہ اس مولک کے منتخب وزرعظم کو سویس لیٹر کی بنیاد پر سویس حکام کو خط نہ لکھنے کی بنیاد پر ڈسکوالیفی کر دیا اور وہ پارلیمنٹ سے منتخب ہو کر آیا اور وہ پارلیمنٹیرینز کے ووٹوں سے جو ہے وہ ملک پاکستان کا وزرعظم بنا پارلیمنٹ نے اس کو قائد ایوان بنایا لیکن اس کو جی عدالت جو ہے وہ ایک فیصلے کے ذریعے کہہ دے کہ جی اس کو ڈسکوالیفی کر رہے ہیں وہ افتخار چودری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے انہوں نے کس طرح سے وہ بینچز کی فکسنگ کی وہ ان کے دور میں بھی ہوتا تھا پھر اس کے بعد وہ ساکب نصار صاحب جن کے دور میں جوڈیشل ایکٹیوزم جوڈیشل مارشلہ رہا اور نواز شریف کو جی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا اس سے پہلے ملک کے وزرائعظم کو جس طرح سے اسٹابلشمنٹ نے سزائیں دلوائیں صلفکار علی پٹو کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا جو پاکستان کا ایک بڑا پیور ڈیموکرائٹک لیڈر تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ساری دنیا کو پتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو ہمارے وہ جو تھے کیا نام ہے ان کا محمد خان جنیجو صاحب ان کی قومت کو کیسے برطرف کیا گیا نواز شریف صاحب کی قومت کو کیسے برطرف کیا گیا بینزر بھٹو صاحبہ کی قومت کو کیسے برطرف کیا گیا تو جو قتل عام تھا نا اس ملک میں وزرائعظم کا اور ہماری پارلیمنٹ کا وہ ہمارے ججز حضرات نے کیا وہ ہماری پاکستان کی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ نے کیا لیکن اس بار سر تھوڑی گیم چینج ہو گئی کیونکہ اس بار پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ اس نے توبہ کر لی کہ ہم سیاسی معاملات سے غد کو سائٹ لینڈ کر چکے ہیں وارڈ کر چکے ہیں لیکن عدلیہ کے والے سے پھر وہی بات کہ جو فیصلے ہوں گے وہ میرٹ کے مطابق ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے اور دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے اور عمران خان کو لڑلہ بنا کر پیش کیا جائے اور دوسروں کو چور ڈاکو بنا کر پیش کیا جائے اور عمران خان کے حق میں درخواستیں لائی جائیں اور ان کے حق میں فیصلے دلوا دیے جائیں اور کہا جائے کہ جی الیکشنز کروا دو اور باقی جو ہیں ان کو پھدو کھاتا لگا کر کہ جی چلو کڑو پیسہ الیکشن آوستے چلو دوسری الیکشن کرا دوسر یہ ملک ایسے نہیں چلے گا ساری تو سے یہ ملک چلے گا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یہ جسٹیفیکیشن ہر اس شخص کو دینی پڑے گی جو آئین اور قانون کو ماننے کا نہ صرف پابند ہے بلکہ آئین اور قانون کی پازداری پر اس کی جو ہے وہ پازداری پر یقین رکھتا ہے اور پختہ عظم رکھتا ہے اور پختہ ایادہ کرتا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی جیت ہوگی ڈیموکرسی کی جیت ہوگی پاکستان میں لا جو ایس کو سپریم سمجھے جائے گا یہ ہی ہوگا فیصلے یہ ہی ہوں گے لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اس طرح سے فیصلے ہو جائیں گے تو وہ پارلمنٹ میں آپ نے دیکھ لی ہے وزرعظم صاحب کی تقریر پھر عراقین پارلمنٹ نے جس طرح سے وہ قانون سازی کی عدلیہ کے اختیارات سے متعلق اسکود نوٹس سے متعلق تو سر لڑائی پڑ گئی ہے پھڑا پڑ گیا ہے مختارہ کل ود گئی ہے سیانے دستینی پہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے سیانے کہ لڑائی کہاں تک پہنچی ہے اور یہ لڑائی آگے بڑھے گی اور جب یہ بڑھے گی تو یہ بڑھو بڑھوں کے مو بند کروا دے گی بڑھو بڑھوں کی بولتیاں بند کروا دے گی اپنے رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ اکنے سیکمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بار